جب ہسپیٹل سے واپس کر جاتا ہے تو حیاء اس کے دماغ میں بہت زہر گولتی ہے میرپ کے خلاف اگر میرپ کو ذرا ورابر بھی تمہاری فکر ہوتی تو وہ آج اس گھر میں تمہارا انتظار کر رہی ہوتی اسے پتہ تھا نہ آج تم ہسپیٹل سے واپس آ رہی ہو تو پھر وہ اس گھر میں کیوں نہیں ہے پلیز مرتصم خوش کے نہ کھولو تم میرپ کا پیچھا چھوڑ دو وہ تمہیں اپنا شوہر نہیں مان دی وہ تو کسی اور میں انٹریسٹڈ ہیں ادھر حیاء کو بہت بڑا موقع مل چکا ہے کہ وہ مرتصم کے ذہن میں میرپ کے خلاف طرح طرح کی باتیں ڈالے اور مرتصم سے کہتی ہے وہ تو شادی تم سے کرنا ہی نہیں چاہتی تھی وہ تو شادی سے پہلے اپنی یونیورسٹی کے کسی فرینڈ کو پسند کرتی تھی پلیز مرتصم تم اسے آزاد کر دو اس پر مرتصم کہتا ہے تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو چاہی میری میرپ کے ساتھ نہیں بنتی لیکن میں اسے اتنا چاہتا ہوں کہ میرپ ایسی بلکل بھی نہیں ہے